موسیقی 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 کرنے والے دونوں کی سزا موت ہے تو مجھے بتائیں پھر ابیٹمنٹ کے قانون کو پاکستان کے پینل کورٹ سے نکال دیا جاتا ہے جنازین یہ آپ نے گفتگو سنی ہے سربراہ عوامی تحریک ہے تحریک ہیں تیرل قادری صاحب انہوں نے کیا کہا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو ریاست جواب دے ہوتی ہے اگر کوئی بے گناہ قتل ہو جاتا ہے تو یہاں ایک دو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چودہ لوگوں کی شہدت جو ہے وہ ہوئی اس کے علاوہ سو کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے اس کے پہلے ہم نے دیکھا اور اس سانے کو چار سال گزر چکے ہیں اور یہ سانیا اس کے ایک ٹائم لائن ہے اگر ہم سولہ جون کی اور سترہ جون کی بات کریں تو بہت سارا ہمیں دیکھنے دیکھنے کو آیا بہت سارے اپیسوٹس تھے بہت سارے لوگوں کی تائنات ہی ہوئی بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ تائنات بھی کیا گیا تجاوزات کے خلاف آپریشن تھا تجاوزات کے خلاف ہم بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں لیکن کبھی ہم نے بیریئرز ہٹانے کا یہ پروگرام تھا لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بیریئرز ہٹانے کے لیے جو تین جائے کرتی ہے وہ سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے تو یہ سارا ایک معاملہ تھا اس سارے معاملے کے درمیان میں آپ کو بتاتی بھی چلوں کہ ایک جسٹس باکر نچفیج صاحب ہیں ان پر مشتملے ایک رکنی کمیشن بھی بنا اس کے علاوہ اس کے اوپر جی آئی ٹی بھی بنی اس کے علاوہ یہ کوٹ ای ٹی سی عدالت میں بھی گیا انٹی ٹیررزم کوٹ میں گیا اس کے علاوہ آج اکل جو فیصلہ آیا ہے لہور ہائی کوٹ کا تو چار مراحل سے گزرتا ہوا یہ جو کیسے لہور ہائی کوٹ کے فیصلے تک پہنچا ہے اور اب پاکستان عوامی تحریکیے کہتی اس کو آگے یعنی سپریم کورٹ لے جایا جائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم نظیر تارر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے گفتو کا آغاز آزم صاحب آپ سے کروں گی کل جو فیصلہ آیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے جی میں نے تو کل کے جو میں میں ریپرسینٹ کررا تھا مستار سکھہرا صاحب کو اور اس حوالے سے میں بڑی خود ہی بات کروں گا کہ نامہ تیرل کادری صاحب کی جو ٹیم تھی ڈیزل ٹیم انہوں نے ایف آئی آر درج کروای عدالتی حکم کے ذریعے اور اس ایف آئی آر میں مستار سکھہرا کو انہوں نے مغتم نامدست نہیں بلکہ دو سال تک وہ آئی جی تنجاب کو درخواستے دیتے رہے کہ ہماری تفتیش چینج کی جائے اور ہماری تفتیش جو ہے ہونکی انڈیپینڈنٹ جی ایٹی سے کروائی جائے مستار سکھہرا کا یہ جواب تھا کہ جی میرا یہ اختیار نہیں ہے کہ سکھٹی موم کا اختیار ہے اور جب وہاں سے معیوس ہوئے تو 20 ماہ کے بعد مشتار سکھہرا کو پہلی دفعہ اس تغاثہ میں آپ نے بات کی نا کہ ریاست ذمہ دار انصاف سے بالکل بلکل یہ غلط بات کی ہے صحیح کی دیکھئے مدیہہ کادری صاحب کی ٹیم نے خود چوائز کیا جنہوں نے کیس ریاست سے لے کے اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کرنا مناسب سمجھا اب جو کوٹ کے ریکورڈ پر باتیں ہیں جو دو جیڈ سہبان نے فیسٹا دکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ خادری صاحب کی ٹیم نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے انہوں نے جو ایف آئی آر درش کروائی تھی وہ ان کی اپنے کلمی ہے اور چار دن سوچ بچار کے بعد وہ ایف آئی آر نے ایک کہانی بتائی گئی جو حقائق ہوں گے لیکن اس ایف آئی آر کو یکثر دفدیل کر دیا گیا جو کہ بیس ماہ کے بعد اس طرح ساتھ آئیت کیا گیا اور عدالت نے کہا کہ یہ آفتر سوٹ ہے یہ سوچے سمجھے ملسکل کے پیت انہوں نے اپنا کیس چینج کر دیا صحیح مشتار شکیرہ کو انہوں نے بیس ماہ کے بعد منظم بنا دیا اور کہا کہ جی اسے ایک سوچے سمجھے ملسکل کے پیت پنجام میں لائے گیا تھا صحیح اگر ایسی بات تھی اور اگر آپ کے پاس شواہد تھے تو آپ جب ایف آئی آر درش کرواتے ہیں تابنی بتاتے پھر آپ اس کو چھے درخواستے دیتے ہیں جو کہ کول ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آئیٹی صاحب ہماری تفریش تبدیل کر دے فلاہ پینل بنا دے فلاہ بنا دے صحیح میں سمجھتا ہوں کہ اگر وکٹم کے رائٹ ہیں تو ملسکلوں کو بھی رائٹ ہیں اور کئی دفعہ استغاثہ اپنا دشمن خود ہوتا ہے معصوم جانوں کا زیاں ہوا کسی کو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ تفریش دیلیت ہے لیکن بیغنا بہت اس میں پروسک سکنی ہونے چاہیے بیغنا لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ دانسوں میں جائیں اور وہاں سے زدی فاصل کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ مستاق سکھیرا کے کیس میں کوپ نے حقائق جو نظر آ رہے تھے ان سے جشب ہو سکتا ہے صحیح چلیے اشتیاغ صاحب آپ یہ بجھے بتائیے جس طرح سے آزم صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے فیصلے کو دیکھتے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے پاکستان عوامی تحریکہ آپ کو کہنا چاہیے کیسے دیکھتی ہے دیکھیں جسٹس کاسم خان صاحب جو اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے اکتر صفات کے اوپر جو اپنا لکھا ہے ججمنٹ اور اس میں سے جو سیونٹی پیج پیرا نمبر ون سے لے کر اور ایٹی ٹو تک اگر آپ دیکھیں تو یہ چار شیٹ ہے اس کے خلاف یہ تو بات کی بات ہے جو مستر مائنڈ تھے میری بات ذرا مکمل سن لیں تارڈ صاحب کی بات سن لیں یا وہ میرے بھائی ہیں دیکھیں میری بات بتایا جا رہے ہیں آزم صاحب کیونکہ بہت ایک جانے والے وکیل بھی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا کیس جو ہے خود خراب کیا ہے آپ تو فیصلے کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے کوئیسٹن آگیا مجھے جواب دینے کے لیے کوئی محلت دیں تارڈ صاحب میری بھائی ہیں میں بہت اثرام کرتا ہوں ان کا دیکھیں جو دو ججز نے صرف یہ کہہ کر کہ جی ٹرائل کورٹ نے جو کہا ہے ہم اسے اتفاق کرتے ہیں ڈریکٹ ایویڈنس جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے جو جسٹس کاسم خان صاحب نے دیا ہے کہ یہ بات کہنا کہ ڈریکٹ ایویڈنس ہو ماسٹر مائنڈ کے لیے اور ایک سو نو کے لیے یہ پرنسپلز آف جو کرمینل کانسپیریسی ہے یہ بات اس کے خلاف ہے کیونکہ آپ جو اس کیس میں آپ جو ہے وان زیرو نائن میں ابیٹمنٹ میں آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس سے آپ انفر کرتے ہیں اور دوسری یہ بات کہنا کہ وہ وجہ اینات اس میں نہیں تھی وہ پہلے ساری ایف آئی آرز کے اندر وجہ اینات موجود رہی ہے کہ ماسوائے اس کے آپٹر تحرور قادری نے دس نکاتی پروگرام کا ایجنڈے کا الان کیا تھا اور حکومت جو تھی وہ اس کو رکھوانا چاہ رہی تھی اور اس کے سامنے اور کوئی نہیں تھا یہ کہ وہ یہ لاشے گرائے اور اسی وجہ سے جسٹس قاسم خان سامنے لکھا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ڈیویڈ کیا پلین یہ کس کے کیا پولیس والوں نے ڈیویڈ کیا سیویل ایوییشن ایتھاریڈی نے ڈیویڈ کیا اور پھر جسٹس قاسم صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جی آئی ٹی ریپورٹ کے اندر وہ جو سولہ تاریخ کی میٹنگ ہے رانہ سناؤلہ نے جس کو ہیڈ کیا اور جس میں چیف منسٹر جو بطورے وزیرے داخلہ بھی ان کے پاس تھے وہ بھی موجود تھے وہ سارا جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں موجود ہے ٹرائل کوٹ نے اس کو اکزیمن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور اس کو چھوڑ دیا اب یہاں تک دیکھیں یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم یہ بہت سے پروگرامز دیکھ پی رہے ہیں تحرول قادی صاحب نے خود یہ ٹیلیویڈ پروگرامز میں باتیں کی ہیں جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یا ہم ہم ریپیچ کر رہے ہیں ہم کر چکے ہیں سوال میں آگے یہ بنتا ہے کہ جو دلائل ٹیلیویڈ پروگرام پہ پاکستان امامی تحریک کے جانب سے دیے جاتے ہیں کیا یہ دلائل کوٹ روم کے اندر نہیں دیے کہ آپ کے حق میں اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا کیا کانونی جو نظریہ ہے یا جو کانونی گرفت ہے وہ کمزور ہے دلائل کی کمی دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں آپ نے میں سمجھتا ہوں چار شیٹ ہے بدیا جسٹس کاسم خان صاحب کا لکھنا فیصلہ اور ڈیسینٹنگ نوڈ یہ چار شیٹ ہے اور this is even sufficient in the supreme court کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ہماری اپیل اڈمیٹ ہو جائے گی صرف یہی گراؤن کافی ہے اور وہ ساری چیزیں جسٹس کاسم خان سامنے لکھی ہیں وہ ان کا جو باقی دو جج صاحبان میرے لیے قابل احترام ہے وہ بھی لیکن انہوں نے صرف ایک اگری کیا اور ایک جج صاحب نے یہ کہہ کر کہ اس وجہ سے سٹرونگ اگری دیکھیں ہم کوئی conviction ان کو یا اکوٹل کا فیصلہ بریت کا سزا کا فیصلہ تو بات میں عدالت نے کرنا ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر صرف یہ کہ ان کو سمن کیا جائے ان کے خلاف کیس چلایا جائے اس طلب کرنے کے لیے فائل کے اندر موجود ہے ہماری ایلیگیشن میں موجود ہے ہمارے استغاسے میں موجود ہے جی ایٹی ریپورٹ میں موجود ہے لیکن ٹرائل پورٹ نے اس کو اگزیمن کرنا منا سمجھا اور ایک بات ارز کروں کہ جو ایف ای آر جو استغاسہ ہے وہ ایکسپینشن ہے اس ایف ای آر کی ہمارا ہمیشہ سٹینس وہی ہے جو پہلے دن سے رہا ہے کہ سانہ مارڈل ٹون کے جو پیچھے اصل کردار ہے وہ جسٹس باقی نچفی صاحب کا جو کمیشن بنا ہے ایک رکنی کمیشن وہ کس نے منوایا شہباز شریف صاحب نے خود منوایا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی شہباز شریف نے بنائی جی ای جی میں جس میں ہم پیش بھی نہیں ہوئے تھے جی ای ریپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ 16 تاریخ کو میٹنگ ہوئی ہے رانہ سنالو کی یہ میرے ہاتھ میں ہے جو ججمنٹ عمری ہائی کوٹ نے دی ہے میں یہ آپ دکھا سکیں اس میں موجود ہے کہ 16 تاریخ کی جو میٹنگ ہوئی ہے رانہ سنالو نے کیا ہے 16 establishes that meeting of 16 was held میٹنگ is corroborated by one witness اب جو میٹنگ جو ہے جسٹس کاسم خان صاحب اپنی ججمنٹ کے اندر لکھ رہے ہے تو اس کے بعد کون سی ایویڈنس رہ جاتی ہے کہ شریف برادران کو طلب نہ کریں انشاءالل عزیز ہمارا کیس مضبوط ہے ہم سپریم کورٹ میں برپور بات یہ ہے جنہوں نے براہ راس بربریت کا نشانہ بنایا ہے وہاں موجود لوگوں کو سزا ان کو ملنی چاہیے یا پھر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکمران جو ہیں اس وقت سٹنگ وزیر آزم کو سزا دلوانا چاہتے ہیں اس وقت سٹنگ سی ایم کو سزا دلوانا چاہتے ہیں اچھا یہاں پہ شامل گفتگو کر لیتے ہیں اشتیار سب دوبارہ بھی آپ کے اسی نکتے کے اوپر آپ کی جانے پاؤں گی اجاز صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اجاز صاحب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ابھی قانونی ماہرین جو ہیں بہت زیادہ موجود ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نائی مخاری صاحب بھی ہیں اس وقت آپ کے سیاسی کزن جنہوں نے دھڑنے میں آپ کا ساتھ دیا اور دونوں نے ایک دوسری کو اپنا سیاسی کزن ڈیکلیئر کیا ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی پر سے منظر رہا ابھی تک پاکستان عوامی تحریک پاکستان تحریک انصاف کا اس میں کافی گھ جوڑ نظر آئی ابھی آپ کے سیاسی کزن کو قانونی ہیلپ کی ضرورت ہوگی کیا پاکستان تحریک انصاف اس قانونی مدد میں پاکستان عوامی تحریک کا ساتھ دے پائے گی یا دے گی کوئی موجود ہیں میرا خیال ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لی بھی اپنے کیس کو لڑ سکتے ہیں کبھی ایسا موقع آیا تو یہ چونکہ آپ نے آدم صاحب کی بات سنی کہ خراب کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کیونکہ وہ ایک مہار قانون ہے ان کی یہ رائے ہے کہا خراب کیا ججمنٹ دیکھیں میرے ہاتھ میں ججمنٹ کہہ رہی ہے آدم صاحب جن کے وکیل تھے ان کو تینوں ججوں نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ استغاثہ کا حصہ ہوگی ان کا کیس ختم ہوگیا وہ تو جواب دے ہیں اس لیے اس کے اوپر ایک فکرہ جو میں نے ارس کیا وہ کافی ہے اب آپ سن لیں کہ پرابلم کان سو چار سال ہوگئے یعنی پاکستان تاریخ کے اندر کوئی واقعہ اس کی مماثلت رکھتا ہوگا آپ پیش نہیں کر سکتے جس سو لوگ گولیوں سے چھلنی کر دیا گئے اور چودہ موقع شہید ہوگئے سو چار سال گزر جائیں اور یہ قتل ہوتا ہے ورسز ریاست کے سٹیٹ صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا جی ریاست سٹیٹ سٹیٹ چھوہ چار سال کے اندر یہ ڈیٹرمن نہیں کر سکی کہ ان مظلوموں کا مقتولوں کا قاتل کون ہے پہلی بات تو یہ ہوئی دوسری بات میں آپ سے یہ واحد شاید کیس ہے جس کے لیے نے جو فائی آر ان کے خلاف درج یعنی کبھی دنیا پہ یہ بھی ہوا ہے کہ مقتولوں اور مظلوموں کے اوپر ٹھیک پندرہ دن کے اندر اندر پندرہ منٹ کے اندر فائی آر درج کر دی جائے یعنی مقتولوں کے اوپر اور مظلوموں کے اوپر فائی آر درج ہوگئی اور جو قاتلوں کے اوپر فائی آر درج ہوگئی تھی جس کا یہ استغاثہ ایکسٹینشن ہے اس کے لیے آج سوہ چار سال گزر گئے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری نہیں کی آج جو دکٹر تائرل قادری اور اب ریاست تبدیل ہو چکی ہے پاکستان کی مستقل بزاد ایک اقائی ہے چنانچہ حکومت اس وقت اس مظلوموں کو میں آپ کو بتاؤں پوری جو کریمنل ہسٹری ہے اس کا اسلوب یہ ہے کہ جو مقتول ہوں جو تحقیق ہوتی ہے تحقیق کے لیے وہ اپنے چوائسز دے سکتے ہیں اور اس دھرنے کے دوران چار وزیر آئے ڈاکٹر تائر القادری کے پاس صرف یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ وہاں نام تیہ ہو گئے چونکہ یہ خود گلٹی تھے انہوں نے وہاں پر تیہ ہونے والے ناموں کے اوپر جی ایٹی بنانے کی بجائے اپنی خانہ ساس جی ایٹی بنائی جس نے نتائج میراج القرآن کے ذمہ داران ہیں یہ سوال دوبارہ کیجئے میں سمجھا نہیں اجاز صاحب میں جانا چاہ رہی اور ریاستی نظام میں جو سکم ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے جی اف کورس یہ ہماری ذمہ داری ہے کوئی اگر سکم موجود ہے اس کو بھی دور کریں اور بالخصوص اس واقعے جسے سوہ چار سال گزر گئے ہیں اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کریں مجھے ایک بات کا جواب دے دیں میں آپ اسے پوچھ لیتا ہوں پولیس کے جوانوں کی کیا دشمنی تھی ان لوگوں سے جو ڈاکٹر تائر القادری کے وہاں پر جمع تھے ان کو کیوں گولی ماری ڈاکٹر تائر القادری ایک سیاسی لیڈر ہیں اور ان کی مخاسمت یا مخالفت تو سیاسی جماعتوں سے یا حکومت سے ہو سکتی ہے اصل وجہ نزا یہ ہے وہ بیریئرز نہیں تھے وہ بیریئرز تو وہاں سے ایک کلومیٹر کی اوپر شاہی خاندان کا گھر ہے ابھی تو فرسوں آپ کے اخبارات میں آیا کہ پھر عدالت نے کہا بیریئر ہٹائے جائیں حمزہ شہباز کے گھر کے سامنے سے چنانچہ میں چاہیے تھے بربریت کا ہم دیکھتے ہیں کہ مو بولتا ثبوت ہمیں ملا جس طرح کہ سانیہ مورل چاؤن ہے جس سانیہ بلدیہ ٹاؤن ہے یہ پر سانیہ مورل چاؤن میں ہم نے دیکھا کہ بیس تقریبا لاشے گری ہیں سانیہ مورل بلدیہ ٹاؤن میں دیکھا واقعات جو نہیں ہونے چاہیے وہ انپورچنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے پیشے رہ جانے والے لوہائے کی ان کو انصاف مل سکے اس بات پر کیسے جواب دیں گے آپ آپ نے بلکل صحیح بات کی اور میں آپ کو بڑے جی کبھل کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ اجاز میرے چھوٹے کانون کے مطابق سلوک سب کے ساتھ ہو چاہیے وہ ویجنم ہے یا وہ مسلم ہے صحیح بات یہ ہے میں پہلے ارسیہ اور اگر یہ میں غلط کروں تو میں اپنے پیشے سے سمجھتا ہوں کہ اپنے پیشے سے سنسیر نہیں ہوں اور میں مستر دیکھ کروں گا اگر یہ بات فیکٹ بھی غلط ہو تو میں بلکل جواب دے ہوں میں کلائنٹ کی بات نہیں کر رہا میں بزور وقیل یہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک خود مقدمہ درج کروایا اور وہ کروایا کم کم پانچ شے روز کی مشاورت کے بعد اور ایک تحریری درخواست کے ذریعے اور آپ نے ایک پوری کہانی تعلیم دے رہے آزم صاحب خطر کلامی کے لیے محضور چاہتی ہوں مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور ارسان رفیق بھٹی صاحب سے پوچھیں گے جو اب وزیر آزم پاکستان ہیں امران خان صاحب انہوں نے پنجاب کو کال کی ہے اسمان برزار صاحب کو اور کہا ہے کہ ان آفیسرز کو جو کہ سانیہ موریل جان میں ملووش سے ان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے اس کی تفصیلات بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا